بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن بریڈ روڑ ہے چکن بریڈ روڑ بنا رہی ہوں جس کے لیے میں نے بریڈ لی ہے پانچ سلائس یہ بہت سستی سی ریسپی ہے بہت ایزی آپ کے گھر میں یہ ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں آپ بولنیس چکن چکن جب آپ کے پاس آئے تو اس میں تھوڑا سا چنکے رکھ لیں یہ کو میں نے چکن لیا ہے اور چار پانچ سلائس بریڈ کے لیے ہیں اور اس کے علاوہ مسالے تو اس لیے یہ ٹرماٹو پیسٹ کی ٹیوب ہے یہ میں نے لی ہے زیرہ دیا ہے ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاڑر لیا ہے ایک ٹی سپون سپید سوکہ دھنیا لیا ہے میں نے ایک ٹی سپون اور نمک ایک ٹی سپون لال میرچ ایک ٹی سپون یہ مسالے دلیں گے اور ادرک لسن پیسٹ ایک ٹی بل سپون لیا ہے اس کے علاوہ تھوڑی سی سبز میرچ لیا ہے چار ادرک سبز میرچ تھیں جو باری باری کاٹ لیا ہے ہاف پول میں نے مٹڑ کا لیا ہے اور پیاز ایک ادرک لیا ہے وہ باری کٹا ہوا ہے یہ ساری چیزیں ڈلیں گی اور کچھا کی جو میں نے بولنس لیا ہے اس کو کچھا ہی ہم نے گرینڈر میں ڈالنا ہے اور چوپ کرنا ہے اس کو چوپر میں ڈال کر باری کریں گے اس کو کیممہ بنائیں گے سب سے پہلے ہم اس کو ڈالتے ہیں چوپر میں اس کے علاوہ تھوڑا سا اس میں پھلے اس کو تھوڑا سا میں پھینس لوں گی اس کے بعد باقی چیزیں ڈال دیں گے ہلکا سا میں نے اس کو پیس لیا ہے اور اب میں اس میں باقی چیزیں ڈالوں گی اس میں سب سے پہلے برینٹ کے پیسیز جو ہیں وہ میں کٹ کر اس ٹھیکے سے چھوٹھوڑ کر کے ڈال دوں گی یہ کنارے سمیت ہی ڈال دیں کنارے کا ضائع نہ کریں اب اس کے علاوہ سب سے موش ڈالے گی لسن ادھرک پیس ڈالے گا پیاز ایک ادھرک جو میں نے لیا تھا وہ ڈالے گا ایک ادھرک اڈڑا اس میں توڑ کر ڈالنا ہے سمیٹو کیوز جو ہیں وہ بڑا سمیٹ کر کے ڈالیں گے کیونکہ یہ سخت ہوئی بھی ہے اس کو میں اس بار میں ڈال دیں پہلے میں یہ باقی مسارے ڈال دیں جو میں نے مسارے دیئے پہ سارے ڈال دیں گے اس میں مسارے میں نے ڈال دیئے ہیں ساتھ میں بٹر بھی ڈال دوں گی اب اس کو دوبارہ چوب کریں گے ملٹ ہو چکا ہے اب میں ٹماٹر بھی شامل کر دوں گی اور اس کو میں شامل کروں گی بہت ایزی بن جانے والی ریسکی ہے اور بہت جل تیار ہو جاتی ہے اب اس کو میں مشین میں سے نکال لیتی ہوں ایک چوپر نکال کے میں اس میں ڈالوں گی ایک بول میں نے لیا ہے اس میں ڈال دوں گی سارا اور اس کے بعد پھر اگلا پروسس شروع کرتے ہیں اب ہم نے اس کا سب سے پہلے رول تیار کرنا ہے اور رول تیار کرنے کے لیے آر ٹیک کا جیسے پیڑا لیتے ہیں اس کا لے کر پھر اس کو نبائی میں اس کا رول تیار کریں گے اور رول کو دونوں طرف سے اس کا سیٹ کریں گے بول سارا اس سے سیٹ کرنے کے بعد اس کو ایک چوری میں آئل لگائیں دونوں طرف اور آئل لگانے کے بعد اس کو دھرمیان میں سے کٹ لیں کٹ کر اس رول کو اس طرح شب اس طرح کی شیف دے لیں اور پھر سار سار رکھتے جائیں اور اس طرح بناتے جائیں اور دونوں پیس کو پھر سیٹ کر لیں ہاتھ کی مدد سے اس کے ایک آرنر سارے برابر کر کے اس طرح سے کئی سیٹڈ امیڑا نہ ہو ایسے سٹ کریں بس رول بنا کر اس کے دو دو پیس کرتے جائیں رول بہت بڑے سائز کا نیم بنانا بس پانچ انچ کے قریب بنانا ہے پھر اس کو اس طرح دبا کر اس طرح کی بنتے جائیں گے پیس ہاتھ کے لگانے کے بعد پیڑا بنائیں پیڑے کو لبائی میں اس طرح شیف دے لیں آئل لگانے سے ہاتھ میں چپکے گا نہیں اور جلدی سے رول بن جائے گا اور پھر اس کو دونوں سائز سے اس طرح پلین کرنا ہے پلین کرنے کے بعد جس کی موٹائی بھی تقریباً دو دھائی انچ کے قریب رکھنی ہے اور لمبائی چار پانچ انچ کے قریب یہ اس طرح پھر کٹنگ کر لیں گے درمیانوں سے اور کٹنگ کر کے پھر یہ دو پیس بن جائیں گے یعنی آپ کے پاس کوئی مولڈ نہیں ہے تو آپ اس طرح سے یعنی آسانی سے اس کو ایسے سیٹ کر سکتے ہیں خود بنا کر ایسے سکتے ہیں ایسے سکتے ہیں چیٹ میں سکتے ہیں ایک پین میں ایسے پین میں آئل ڈال کر ڈیپ پھر میں پین میں ایسے تھوڑا سا نمک میں ہمیں کچھ سکتے ہیں ڈال کر ڈال کر ڈال کر انجے انجے بھیپ کرنا ہے اور تو فائٹ والے فرائے کرنا ہے اب ہمیں اس کو فائض اپنے اپنے اس کو انجے کی ٹی Cantonی میں اور پہل چ lacks جاتے ہیں اور اس طرح لپ کریں گے اور اچھے دریقے سندہ لگ جاتے دونوں سائٹ پہ پھر بریڈ گمز میں اس طرح رکھ دیں گے اور بریڈ گمز بھی اس طرح دونوں سائٹ پہ جیسی شیپ ہے اسی شیپ میں اس طرح مانا ہی ہلکے ہاتھ سے اس طرح دونوں سائٹ پہ لگا لینا ہے اور پھر لگا کر کل کر جانے پرائی پیر میں ڈال کے جانے یا کرائی دیس رام شیز پھرائی میں رکھ دیں گے اور میڈیو آنچ پہ سکتاڑنا ہے بہت تیز آنچ پہ نہیں تلنا کیونکہ جو ہم نے پیما لیا ہے وہ کچا لیا ہے تاکہ اچھے تکے سندہ تک پک ہو جائے کچے کی میں سے پکیں جو ہے تھوڑا ٹائم زیادہ ہوتا ہے اس لئے ہلکی آنچ پہ کریں گے تو تب وہ سائی دیپ پھرائی ہو کر ایک تو ڈیپ پھرائی کرنا ہے دوسرا اس کو ہلکی آنچ پہ دیر تک پک کرنا ہے اسی طریقے سے بنا بنا کر اس میں رکھتے جائیں اچھے تکے سندہ لگا کر اور بریڈ کرمز لگا کر جو میں نے پہلے ڈالے تھے وہ سارے ہوگی ہیں اور ان کو دونوں سائیس اس طریقے سے بھرائی کرنا ہے اچھے تکے سے پھرائی کرنا ہے اور یہ اب میں نکال دی جاؤں گی ساسا اور مزید اسی طریقے سے رکھتی جاؤں گی اور یہ دونوں سائیڈیں تاکہ ان کے بھی ایسی ہو جائیں سائیڈ پھلٹی جانے ہیں ایک سائیڈ سے ہیترا ہو جائیں تب دوسری سائیڈ پھلٹ نہیں ہے اسے مزید اور دل جائیں گے جس میں جگہ بنی کتی ہے میں کچھ اور ڈال دیتا ہوں تلنے کے بعد آپ سے ملتے ہیں تلنے کے بعد آپ سے ملتے ہیں چکن پریڈ رول ہمارے تیار ہو گئے ہیں اور بہت مزیدار بنے ہیں آپ بھی اس طریقے سے بنائیں چکن پریڈ رول بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں اور بچے بھی خوش ہوتے ہیں اور بڑے بھی نہ تو یہ بہت سپائیسی ہیں نہ بہت لائٹ ہیں سب کھا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ بھی بنائیں گے تو آپ کو مزا آئے جائے گا اور آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور دعا ہمیں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر نیری ایسپک ساتھ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ نکے پاہ